کمر جعوید باجوا صاحب نے بیٹھ کر دعویٰ کیا کہ ہم تو بالکل پولٹکس میں ہے ہی نہیں ڈیٹھ سال سے کوئی کہہ رہے نہیں ہیں کوئی کہہ رہے کہ ہم تقریباً ایک سال سے نہیں ہیں تو یہ تو سارا کچھ پولٹکس میں ہو رہا تھا دیکھیں میں آپ اتنے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں میں ساڑھے تین سال گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں مجھے تو پتہ ہے کہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں مجھے تو پتہ ہے کہ کیا ہوتا یعنی اس کے بعد انہوں نے جو cover up کیا یہ سارا cover up ہے تشدد ہمارے اوپے ہو رہا ہے میڈیا ہاؤسز کو یہ ڈرا رہے ہیں آپ جیسے لوگ جو صحافی جس طرح عرشد شریف ان کے پیچھے یہ پریشر ڈال رہے ہیں آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ تو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جو انہوں نے تشدد کی آزم سواتی کے اوپر اور شباز گل کے اوپر دونوں ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے پولیس اٹھا کے لئے بعد میں انہوں نے پکڑ لیا جس پولیس ٹیشن میں مجھے رکھتے تھے میں بتا دیتا ہوں جہاں پہ بھی مجھے رکھتے تھے دو آدمی ہوتے تھے جو نیوٹرل ہوتے تھے اور پولیس والے ان کی طرف اشارے کرتے تھے کہ اگر یہ نہ ہوں تو ہم آپ کو comfortable کر سکتے ہیں ان کی وجہ سے ہم آپ کو comfortable نہیں ہوں جیل والے یہ جو اڈیالہ جیل والے وہ شباز گل کو کہتے رہے کہ ہمارا پریشر ہے ان کا پیچھے کا سو جو ہمارے پر ہوتا تھا وہ سارے یہ کہتے تھے کہ پریشر پیچھے سے آ رہا ہے ان کی تو انہوں نے پوری طرح ہمیں دبانے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی اس لیے میں امید لگا کے بیٹھا ہوا ہوں کہ یہ جو نیا سیٹ اپ آیا ہے خدا کے واسطے اس ملک کو بچائیں دیکھیں یہ تو ان کی والدہ سے انشاءاللہ کرائیں گے ابھی جو ملکی صورتحال ہے وہ آپ کے ساپنے ہیں حقیقی صحافت کا عشر شریف ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا حقیقی صحافت کا لمبردار تھا اور حق سے ایک انچ نہیں ہٹا بلکہ جان دینی پڑی تو جان دے دی تو یہ یادگار تو یہ یادگار کیا ہمارے دلوں میں رہتا ہے یہ تو صرف ایک دستک دیتی رہے گی یادگار میں سمجھتا ہوں کہ جو رکے تو کوئے گرانتے ہوں جو چلے تو جان سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا یہ عشر شریف کے لیے ہے میرے خیال ہے لکھا گیا ہے